ہلو ایوریون ویلکم تو دا گلورس بیٹی سالون آج ہم بنانے والے ہیں فیس ویکس موسٹ ڈیمانڈنگ ویڈیو ہے بہت سے لوگوں نے ڈیمانڈ کی ہے کہ فیس ویکس ہمیں بنانا بتائیں کیونکہ مارکیٹ میں ہمیں جو ویکس ملتی ہیں بہت سے کمپنیز ہیں فیمس کمپنیز وہ کافی کوسٹلی ہوتی ہیں اور یہ آج ہم جو ویکس بنانے والے اس کا ریزلٹ اگر اس سے بھی ایک بھی بال رہ جائے تو پھر آپ کمینڈ میں بتائیے گا اس سے بھی ایک بھی بال نہیں رہے گا جس طرح تھم نیل پر آپ کے ساتھ شیئر کیا گیا ہے اور بہت ایزی آسان ریسپی ہے اور بہت زیادہ کم پیسوں میں آپ لیس منی میں آپ اس کو بنا سکتے ہیں اور کافی زیادہ کونٹیٹی بنے گی جس طرح اس سیزن میں تو لیمن جو ہیں کافی سستے بھی ہوئے ہیں تو ہم ویکس بنا کر سٹور بھی کر سکتے ہیں تو ویکس بنانے کی ریسپی چلے ہم سٹارٹ کرتے ہیں اس میں آپ دیکھ سکتے کہ ہم نے ایک کڑا ہی لی ہے اس میں ہم نے ایک کپ چینی کا ڈالا ہے اور اس میں ون فورت کپ ہم نے پانی کا ایڈ کیا ہے آج ہم جو ویکس بنانے والے ہیں وہ تقریباً تین کپس کی بنا رہے ہیں اور پہلے ہم نے ایک کپ ڈالا ہے پھر دوسرا اور ابھی تیسرا کپ ڈال رہے ہیں اور اسی لحاظ سے میں نے جیسے آپ کو میئرمنٹ بتائی ہے اگر ہم میئرمنٹ کا دھیان رکھ لیں گے مطلب ایک کپ آپ نے چینی لینی ہے اور اس میں ون فورت مطلب ہاف کپ آپ نے پانی نہیں ڈالنا فورت اس کا حصہ جو ہے پانی آپ نے ڈالنا ہے اور ایک کپ میں فورت حصہ پانی کا آپ ڈالیں گے اس طرح اگر ایک کپ ہے تو اس کے اندر ون فورت کپ پانی اور دو کپ تین کپ جتنے کپس کے آپ بنانا چاہتے ہیں آپ ایسے بنا سکتے ہیں میئرمنٹ کے لحاظ سے اور اسے ویکس بہت زیادہ اچھی بنے گی اور اسے ایک بال بھی سکن پہ نہیں رہے گا اور ابھی ہم نے ڈال دیا ہے پانی اور چینی کو ہم نے ڈال دیا ہے اس کے اندر اور آج ہم جس طرح اپنے تھم نیل پہ دیکھا تھا کہ اس میں فائف مسٹیک بھی ہم شیئر کریں گے کہ ویکس بناتے وقت کون سی پانچ مسٹیک ہے جو ہم کرتے ہیں جس کی وجہ سے ماری ویکس اچھی نہیں بنتی پہلی مسٹیک تو یہ ہے کہ ہم میئرمنٹ نہیں کرتے اور دوسری مسٹیک ہے جو وہ کہ ہم جیسے ہی بناتے ہیں اس کے اندر لیمن ایڈ کر دیتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے جیسے ہی ڈالا ہے پانی اور چینی ایڈ کی ہے اس کے اندر ابھی ہم نے لیمن نہیں ڈالا اور تھرڈ مسٹیک جو ہے ہم فوراں اس کے اندر کوئی چمچہ چلا دیتے ہیں چمچہ نہیں بلکہ بیٹر اگر ہم سٹیل کا بیٹر کوئی اس کے اندر چلائیں گے تو اس سے ویکس بہت زیادہ اچھی بنتی ہے آپ یہ تین مسٹیک اب تک میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا آپ ان مسٹیک کو جب بنائیں گے اب اس طریقے سے بنا کر دیکھیں آپ کی ویکس ہنڈر پرسنٹ ریزلٹ دے گی اور بہت اچھی رہے گی ہم نے سب سے پہلے سے بیٹر کے ساتھ حل کرنا ہے ہم نے فلیم آن کر دیا ہے اور اس کے اندر بیٹر چلا رہے ہیں اسے مکس کرنا ہے اچھے طریقے سے آپ دیکھیں مکس کر رہے ہیں اور تقریباً فائف منٹس کے بعد جب تھوڑا سا میلٹ ہو جائے ہاف ڈن ہے تقریباً مطلب ابھی مکس نہیں ہوا مطلب تھوڑی چینی اس میں باقی ہے اس کے بعد ہم نے اس میں لیمن ڈالنا ہے میں نے لیمن بوٹل میں پہلے ہی ڈال کر اس کا جوس نکال کے رکھا ہوا ہے اور وہ ہم ایڈ کر رہے ہیں اور جس طرح سے میں نے آپ کے ساتھ کہا ہے کہ تقریباً ہم نے جو ایک کپ ہے اس کے اندر دو لیمن اگر سمال ہیں تو دو ڈالنے ہیں اور اگر بڑا ہے تو ہم نے ایک لیمن ڈالنا ہے تو ہم نے اس لحاظ سے اس میں لیمن ایڈ کر دی ہیں اور ابھی بھی ہم اس کے اندر سپون دوسرا نہیں چلا رہے ہم اس کے اندر بیٹر چلا رہے ہیں اور جیسے ہی پانس سات منٹ ہو جائے گی چینی بلکل میلٹ ہو جائے گی تو اس کے بعد فورت ہماری جو گلتی ہے وہ یہ ہے کہ ہم سٹیل کے چمچے سے ساری ویکس بناتے ہیں آپ ابھی اس طریقے سے بنا کر دیکھیں آپ کی ویکس بہت اچھی بنیں گے اس کے بعد آپ نے فائف تو ٹین منٹس کے بعد آپ نے اس کے اندر ڈال دینا ہے لکڑی کا چمچہ لکڑی کے چمچے سے آپ بنائیں گے تو آپ کی ویکس بہت اچھی بنیں گے کیونکہ یہ میرا ایکسپیرینس ہے اور کافی عرصے میں ویکس بنا رہی ہوں جب ہم ویکس بنائیں گے تو ویکس بنانے کے بعد ہم نے اس کے اندر چمچہ چلاتے رہنا ہے اور لکڑی کے چمچے ہم اس کی ویکس کو اچھے طریقے سے بنائیں گے اور ویکس بناتے وقت ہم نے اس میں مسلسط جب بابلز آنے لگ جائے پھر بھی ہم نے اس کا فلیم بن نہیں کرنا بلکہ ہم نے اس کا فلیم اون رکھنا ہے ہم نے ویکس کو اچھے طریقے سے اس کے جب بابلز آ رہے ہیں ہم اوپر کر کے اس کو دیکھ سکتے ہیں کہ ویکس کس طریقے سے بن رہی ہے ہاں جی آپ دیکھیں اس میں بابلز آنا سٹارٹ ہو گئے ہیں لیکن ابھی ہماری ویکس پوری کمپلیٹ بنی نہیں ہے جب ویکس جب بن جائے گی اس کا ایک آپ کو یہ بتا دیتے ہیں کہ کس طریقے سے آپ کو پتا چل جائے گا کہ آپ کی ویکس پرفیکٹ بن چکی ہے آپ جس طرح ماربل کی شیلف ہے اس کے اوپر آپ ایک دو کترہ ڈال کر جب تھنڈی ہو جائے تو آپ اس ہاتھوں کے ساتھ اس کی چیک کر سکتے ہیں اگر یہ ابھی اس میں پانی فیل ہو رہا ہے تو اس کا مطلب ہے ہماری ویکس کمپلیٹ ریڈی نہیں ہوئی ہم پانچ سے سات منٹے سے اور دیں گے اور اسی طریقے سے مسلسل ہم اسے کوک کرتے رہیں گے اور جب اس کا کلر چینج ہونا شروع ہو جائے گا تو اس کا مطلب ہماری ویکس سٹارٹ ہوگی ابھی لائٹ یالو کلر میں آگی ہے اس کے بعد ہمارے پاس ایک میرے پاس ویکس کا کھالی جار پڑا ہوا تھا اس کے اندر ہم نے ڈال دی ہے اور تھوڑا ہم اسے تھنڈا کریں گے جب تھنڈی ہو جائے گی تو پھر ہم اس ویکس کو یوز کر سکتے ہیں کیونکہ بہت زیادہ گرم اگر ہم لگائیں گے سکن پر تمہارے سکن جل جائے گی اب ہم آپ کے ساتھ اس کا ڈیمو شیئر کرنے والے جو ہوم میڈ ویکس ہے اب دیکھئے گا کس کا کتنا اچھا ایفیکٹ ہے ہم نے پہلے سکن پر پاودر سے سکن کو کور کرنا ہے اچھے طریقے سے تاکہ ہمارے سکن اگر آئل ہے سپیت وہ ختم ہو جائے اگر سویٹنگ ہے تو وہ ٹھیک ہو جائے ہم نے کر کے ہم نے تھوڑی سی ویکس کو سکن پر لگایا ہے پھیلا دیا ہے بعد ہم اس کے اوپر پٹی لگا کر ایک سو دو منٹ اس کا مساج کریں گے تاکہ بال اچھے طریقے سے چپک جائیں مطلب پٹی اور ویکس اچھے طریقے سے چپک جائے تاکہ ہمارا رزلٹ ہم کافی ماری مسٹیک ہی یہ بھی ہوتی ہے کہ ہم ایسے پٹی لگاتے ہیں اور فوراں کھینج دیتے ہیں جس کی وجہ سے ہماری ویکس اچھی نہیں بند پاتی تو آج پورا ڈیٹیل کے ساتھ آپ کے ساتھ ویکس بنانے کا اور اس کا میتھرڈ شیئر کیا ہے اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو آپ اسے لائک شیئر اور سسکرائب ضرور کیجئے گا کیونکہ اسے میں انسپائر ہوتے ہیں اور دعا میں ضرور یاد رکھے گا اللہ حافظ